موسیقی السلام علیکم دیر سٹیورنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم یونٹ فور پڑھیں گے سبق کا نام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سبق کو شروع کرنے سے پہلے سٹیورنٹس لرننگ آتکام کی طرف جاتے ہیں مشکریتی خطاری می کھر مطمئن یا مطمئن یا تمام نے اقص چوارا کہتے ہو یا کتھر انتائی من سیمت انایتا یا مطمئن یا مطمئن جو تو بچوں شروع کرتے ہیں یہ سبق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ was the first wife of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم she was also the first woman to embrace islam حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ was an honorable and wealthy woman of mecca she was born into the tribe of quraish in 556 ad she belonged to the family of banu asad her father's name was huvalid and mother's name was fatima she was a well-known personality in mecca she was called tahira the pure and virtuous dear sons حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور اسلام قبول کرنے والی پہلی عورت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مکہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی وہ قریش کی ایک قبیلہ میں 556 عیسوی میں پیدا ہوئی ان کا تعلق بنو اسد خاندان سے تا وہ مکہ کی ایک مشہور شخصیت تھی لوگ انہیں tahira کے نام سے پکارتے تھے جس کے معنی ہے پاک اور نیک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ used to send her trade goods to far off places like Syria she had heard about the faithfulness sincerity and truthfulness of prophet muhammad صلی اللہ علیہ وسلم therefore she requested him to travel to Syria and trade on her behalf prophet muhammad صلی اللہ علیہ وسلم accepted the offer that trade gained more profit than before because of the good behavior of prophet muhammad صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تجارتی سامان دور دراز علاقوں کو بیجا کرتی تھی جیسا کہ شام انہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری ایمانداری اور سچائی کے بارے میں سناتا اس لئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کی طرف سے شام کی سفر پر تجارت کے لئے سفر کرے حضرت muhammad صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرمائی اس تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اخلاق کی وجہ سے پہلے سے زیادہ منافع ہوا بہترین اخلاق کی سفر پر تجارت کے لئے سفر پر تجارت کے لئے سفر پر تجارت کی اچھے خصوصیات کی وجہ سے بے حد متاثر ہوئی انہوں نے اپنی دوست کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شادی کا پیغام بیجا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچہ ابو طالب سے مشورہ کے بعد قبول فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھے وقت مشورہ کی جن اللہ سبحانه وطاللہ نے اپنے چیزی ہرا حضرت خدیجہ رسلانہا ہے جن اللہ علیہ وسلم نے اپنے چلی اللہ علیہ وسلم کی گئرام کی ہمیں نے کی سوئی اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی you in trouble you always help the poor and give respect to gifts حضرت خدیجہ always spent her money on islam prophet muhammad sallallahu alayhi wasallam he had six children from حضرت خدیجہ she died in the tenth year of prophethood she was buried in jennatul maula in mecca prophet muhammad sallallahu alayhi wasallam was very sad after losing her eyes she cared for him throughout her life she not only accepted the message of islam at once but was also a true companion of prophet muhammad sallallahu alayhi wasallam پیارے بچوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ آپ sallallahu alayhi wasallam جب آپ sallallahu alayhi wasallam پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غارہ راہ میں پہلی وہی نازل ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان پر یقین کرنے والی پہلی خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ پریشان مت ہو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مشکل میں نہیں ڈالیں گے آپ نے ہمیشہ غریبوں کی مدد اور مہمانوں کی عزت فرمائی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت اسلام کی راہ میں خرج کی آپ sallallahu alayhi wasallam کی ان سے چھے بچی تھے وہ نبوت کے دسوے سال دنیا سے رخصت ہوئی ان کی تدفین مکہ میں جنت المولا میں کی گئی ہے آپ sallallahu alayhi wasallam ان کے کھو جانے پر بہت غمزدہ تھے جیسا کہ انہوں نے اپنی ساری عمر آپ sallallahu alayhi wasallam کا خیال رکھا انہوں نے صرف ایک بار میں اسلام کی دعوت قبول نہیں کی بلکہ وہ آپ sallallahu alayhi wasallam کی ایک سچی ساتھی بھی تھی تو بچوں ہم نے ام خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج پڑا امید کرتا ہوں آپ اس سبق سے اہم معلومات حاصل ہوئی ہوگی انشاءاللہ